اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مات میرے غم کو یاد کر لیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا تمہاری عمر برابر گھٹی جا رہی ہے بس جو کوئی تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ظالموں کے ساتھ رہنا بزاتے خود ایک جرم ہے نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے جس نے اپنی ماں کا پیر چونے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں نظر اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے نماز میرے رب کی رضا ہے اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہوتو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو دنیا خود بدل جائے گی زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو کس واسطے نماز سے مو موڑتا ہے تو کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین رضی اللہ عنہ کا وہ دنیا تمہیں کیا دے گی موسم جس دنیا نے حسین رضی اللہ عنہ کو کفا نہ دیا عشق اگر مستی میں آ جائے تو سار نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے بابا جی کہتے ہیں پتر کربلا میں وہ جان شہید ہوئی جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی